اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو یہ آج کا جو میک اپ لکھ ہے میں آپ لوگوں سے جو شیئر کر رہی ہوں یہ ہم لوگوں نے رمضان میں شوٹ کیا اور اس لڑکی کا ہم لوگوں نے شوٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹرانفورمیشن جو کیا ہے پروپر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی سموکی میک اپ ہے جو کی میک اپ کیا ہے ریحان نے اور ہم لوگوں نے حجاب کا شوٹ کیا ہے جو کہ اس رمضان میں جو سنڈے میکزین نے اس کے لیے سو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو میک اپ ہے وہ ہے سموکی میک اپ جو بہت ہی نیچرل لگتا ہے تو سب سے پہلے اس موڈل کی ہم نے سکن کو اچھے سے موشترائزر اور پرپ کر لیا دن اس کے بعد ہم نے ایک اچھی سی فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کے فیس پہ لگا رہے ہیں ان کے سکن کے اقارڈنگ ابھی تھوڑا سا فیر لگے گی بڑھ جب یہ ساری سیٹل ہو جائے گی اور پاوڈر وغیرہ لگے گا تو آپ کو یہ نیچرل لگے گی تو میں جو بھی پروڈیکٹ یوز کروں گی وہ آپ کو یہاں پہ رسکرپشن پہ مینشن کر دوں گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیس بھی ہوگی پاوڈر بھی لگ گیا ہے اب لیہان نے جو آئی بروز کو شیڑ دے رہے ہیں جیسے کہ میں ہر ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ جب بھی آئی بروز کو آپ کلر کرتے تو اس کو میٹ سے سٹارٹ کریں ڈیریکٹ فرسٹ سے آپ نے کلر کو نہیں لگانا اس کے بعد آئی بیس کی ہے اب لائنر کے ایک شیڑ سے ہی آئی بول پہ پہلے اس طرح سے کلر لگایا ہے اور پروپر آئی بول پہ نہیں کمپلیٹ آئی بول پہ نہیں آپ نے لگانا آپ نے میٹ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح کی سمول برش سے آپ نے اس کو بلینڈ کرتے ہوئے آئی بول تک لکھے جانا ہے جس طرح کہ میں ہر اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ سموکی میک اپ جو ہے وہ سٹارٹنگ سے ڈارک ہوتا ہے جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ لائٹ ہو جاتا ہے اب میں اس کو فلفی برش سے کوئی بھی مائٹ شیڑ لے لیں جس کلر میں آپ سموکی میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک نیچرل سا مائٹ شیڑ ہے جو کہ بیچ اورنج سا ہے آپ براؤن میں بھی لے کے جا سکتے ہیں بڑا یہ نیچرل سا شیڑ یوز کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں گری جو میٹالک شیڑ ہے اس کو فنگر کے ساتھ رہان لگا رہا ہے تو جی اب کمپلیٹ اس کو بلینڈ کے بعد ہم نے ان کے لائنر کو جو لیش لائن ہے وہاں پہ تھوڑا سا اس کو ڈار کرنا ہے وہ اس لئے کیونکہ یہ شوٹ کا میک اپ ہے تو اس میں ہم لوگ ایک نیچرل لک دکھائیں گے اس میں میں لاشی دیوز نہیں کرتے ہم لوگ تو اس کے جو لائنر ہے اس کو رپیٹ کیا ہے تاکہ جو لیش لائن ہے وہاں پہ ایک ڈارک سی لائن لگے اور اس کو آپ نے بلینڈ کر دینا ہے اس کو آپ نے لائن بلکل نہیں چھوڑنی کیونکہ سموکی میک اپ میں زیادہ تر جو لائنر ہے وہ بلینڈ ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو لائنر ہے اس کو اچھے سے آپ نے اس طرح سے بلینڈ کرنا ہے جو بھی آپ نے لائنر کرنا ہے اب اس کے اوپر آپ کوئی بھی شیئر دے سکتے ہیں جو بھی کلر میں لکھے جائیں اب لو لیش پہ بھی میں نے وہی ہم لوگ کلر جو لگا رہے ہیں جو ہاں کے کریز ایریا پہ لگایا ہے میک شیئر یوز کریں کیونکہ زیادہ تر جو ہے میکزین شوٹ جوتے جو کہ خاص طور پر سنڈے میکزین اس کے لیے ہم لوگ زیادہ شائنی مٹیلک جو شیئر ہوتے ہیں جو شمری شیئر ہوتے ہیں اس کو یوز نہیں کرتے تو جو کریز ایریا پہ رہاں نے یہ کلر یوز کیا وہ ہی شیئر لو لیش پہ کیا ہے اب براؤن کلر سے ہی ان کی ایک نیچرل سی ان کو کنٹور کر رہے ہیں بہت زیادہ ہم نے ان کی ہاش لک نہیں دینی کیونکہ اس میں بہت ہی نیچرل سی لکانی چاہیے کیونکہ جو شوٹ ہے وہ ہجاب کا ہے تو اس میں براؤنزر ہی یوز کریں گے بلش آن نہیں یوز کریں گے تو یہ کرسٹائن کا پالٹ ہے اسی میں سے یہ نوز کنٹور بھی کر رہے ہیں اور اسی سے ہم نے ان کے بلش آن پہ بھی یہی کلر ہم نے لگایا اب تھوڑا سا آئیز کو بک کرنے کے لیے وائٹ پینسل یوز کی جاری ہے انڈر آئیز پہ ہم لوگوں نے وائٹ کاجل جو بھی آپ یوز کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں بلیک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ اس موڈل نے لینس ویر نہیں کیا گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم وائٹ پینسل دیں اس سے زیادہ نیچرل لکھ آئے گے اور بڑے ہی آرام سے سمودھ سے آپ نے ان کو لیش کو مسکارا کرنا ہے کیونکہ ان کو ہم نے لیش نہیں لگائی اور یہ ٹارٹ کا پالٹ ہے اسی میں سے ہم نے ان کو بہت لائٹ سا جس کو کہتے ہیں نا کہ لائٹ سا شیمر دینا ہے بہت ہی لائٹ سا ایفیکٹ آئے نیچرل سا اب یہ براؤن ہی کلر سے ان کی لپس کی شیپ دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ اس طرح کی شیئر یوز کرنے ہوتے ہیں جو بھی وہ شوٹ میں کلر یوز کرتے ہیں ان کے ڈریسیز ہوتے ہیں ان سب پہ یہ آئی میکپ بھی جائے اور لپسٹک بھی جائے تو اس لیے جو بھی آپ نیچرل کلر ہے نیوڈ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان سب جو بھی چیزیں یوز کی ہیں رہانی وہ ڈسکرپشن پہ مینشن کر دیں گے آپ کے ساتھ شیئر یہ شوٹ کا میکپ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے میکزین کے لیے میکپ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دیجے گا کہ آپ کو یہ میکپ کیسا لگا اور نیکسٹ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گے اس میں میں تھوڑا سا شوٹ کا بھی دیورنگ شوٹ کی بھی کچھ ویڈیوز مینشن کروں گے اور اس لڑکی کا جو ہم نے ٹرانفورمیشن کیا تھا لائک ان کے سکن کا ٹویٹمنٹ ان کے ہیئر کا ٹویٹمنٹ ویکس مینی پیڈی فیشل آئی بروز ایچ اور ایوریٹ تنگ وہ میں نے اپنے انسٹرگرام پیچ پر اس کی پوسٹ اپلوڈ کیا وہاں پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کا بیفور میں نے اس میں ویڈیو میں بھی دکھایا ہے کہ اس لڑکی جو ہم یہ میکپ کر رہے ہیں بیفور آفٹر اس لیے دکھایا ہے اور اب جو کمپلیٹ میکپ اس کا ڈن کیا ہے وہ ہے ریہان جو کہ میرے ساتھ ہی سالون میں بھی ہوتے ہیں اور کلاسیز بغیرہ بھی دے رہتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا یہ فائنل لک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سٹوڈیو اور یہ تین لکھ ہم لوگوں نے وہاں پہ create کی تھی سٹوڈیو میں جا کے ان کی ہجاب بغیرہ جو بھی سیٹل کیا تھا اور اس کا وہ بھی میں چینل پہ یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گے دیورنگ شوٹ اور جو بھی سٹوڈیو ہے ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ میکپ اچھا لگا ہوگا آپ کو ٹیکنیک اچھی لگی ہوگی ایزی وے میں ریہان نے آپ کو سارا گائیڈ کیا ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا کمٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور اگر کوئی نیو لک آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کلاس دی جائے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں سو جو نیو ہے اس چینل پہ تو کانلی سبسکرائب کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ